بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں نے اپنے چینل کے طور پر اسمال حسنہ اللہ تعالیٰ جی سلام کے فضائل کے متعلق بتانے وہ ہے جا علی ایو آپ نے میرے ویڈیو کو شروع سے لے کے ہاتھاں ضرور دیکھنا ہے ہمیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اسمال حسنہ کے بارے میں بخاری شریف میں ہے جس آدمی نے پڑھا جنت میں داہل ہو گیا جس نے یاد کیا وہ جنت میں داہل ہوا ایک آج میں پڑھا جس آدمی نے پڑھ کر دعا کی اس کی دعا قبول ہوئی بے شک بے شک اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ دریافت کیا گیا کہ قیامہ کے دن کس بندے کا درجہ سب سے بلاند ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مردوں اور عورتوں کا جو یادی الہی زیادہ کرنے مالے ہوں کی بے شک بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے بہت بہت سواب کا کام ہے اور خود اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اٹھتے بیرتے چالتے بھیتے میرا ذکر کرتے رہا کروں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی جس نام کے فضائل کے متعلق میں نے بتانے مہدہ یا علیہ اس کے معنی ہے بڑی اونچی مرتبے والا اللہ تعالیٰ کے دیگر ناموں باقی ناموں کی طرح اس نام کے بھی بہت سے فضائل ہیں اس نام کے ایک فضیلت ہے کہ کسی جگہ درد ہوتا ہو یا سوچن آگے ہو تو تین سو مرتبہ اس نام کو پڑھ کر پڑھ کر اس جگہ پھونکے تو انشاءاللہ وہ تندرس ہو جائے گا اور فوراں ہی درد یا سوچن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کے نام کے فضائل ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تین ہزار مرتبہ روزانہ اس نام کا ذکر کرے گا تو وہ بے عبرو نہ ہوگا اور عزتدار بن جائے گا مزید غریب مالدار بنے مسافر اپنی بطن صحیح سلامت پہنچے گا ایک علاوہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بوسیر کی بماری ہو تو ایک ہزار مرتبہ یا علی پڑھے اور پانی پر دم کر گیا پیئے تو سات دن میں خون بند ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف اور تکلیف کسی بھی طرح نہ جاتی ہو تو سات مرتبہ یا علی پڑھ کر پانی پر دم کر گئے اور پھر اس پانی کو سرائی کے دن آنکھوں میں لگائیں تین دن میں انشاءاللہ آنکھوں کی بیماری جاتی رہے گی امید ہے آپ کو میری جب ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے میں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اللہ حافظ